بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھا خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو ریموو اسکن ٹیکس اور بارس ایسے تو اس کے جو چھوٹے چھوٹے مسے ہوتے ہیں باڈی پہ کہیں پیپی ہو جاتے ہیں انہیں ریموو کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں برد تین طریقے جو ہیں وہ بہت ایفیکٹیو ہیں اور اس میں میں آج آپ کو ایک میڈیسن بھی بتاؤں گی جو کہ بہت ایفیکٹیو ہے اور ہارڈلی ٹو سے ٹری ڈیز وہ لیتی ہے اور آپ کے جو مسہ ہے جو آرٹس ہے اسکن ٹیک ہے اسے ریموو کر دیتی ہے بٹ اگر وہ لائٹ سا ہے اور اگر اس کا ٹیکسٹر ہارڈ ہے تھوڑا تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے ففتین ڈیز یا ایک مند بھی لگ سکتا ہے ریموو ہونے میں تو میں میڈیسن بتاؤں گی آپ کو بٹ آپ نے اسے دن بھر میں صرف ایک دفعہ یوز کرنا ہے اس میڈیسن کو ایک سے زیادہ دفعہ نہیں یوز کرنا کیونکہ اس میں ایسیڈ ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کو برن کر سکتا ہے اوکے سو چلے آئیں دیکھتے ہیں ہم پہلا طریقہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم وہ کیسے نیوات کو یا مول کو کس طریقے سے ہم پہلے ڈیموو کر سکتے ہیں تو جیسے سبوز یہ ہے ہمارا پل یا مسا ہم نے کیا کرنا ہے یا تو ہم دن میں تین دفعہ چار دفعہ ہم اس کے اوپر کاسٹرو وائل لگا لیں ہم اس کے اوپر کاسٹرو وائل لگا لگا کے ایسی ہی چھوڑ دیں تو اس سے بھی جو ہے وہ بہت جلدی افیکٹ پڑتا ہے اور جو ہے وہ مسا جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے بہت یہ پروسسس تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اور ایک سے ڈیرھ منتھ آپ کو لگتا ہی لگتا ہے کچھ لوگ جن کی جو ہے وہ بہت لائٹ سا ہوتا ہے ہارڈ نہیں ہوتا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہاں ایک ہفتے میں ڈیرھ ہفتے میں جو ہے وہ ریموو ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا جن کی سکنہارڈ ہوتی ہے ان کا جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے یا تو آپ کاسٹرو وائل کے تروں ریموو کر لیں یا دوسرا طریقہ ہے کہ جو ہے آپ وینگر لیں اور کسی بھی کارٹر میں پوزے ڈیپ کر کے آپ نے اس کو یہ رکھ رہا ہے اس کے اوپر جو بھی مصر ہے وارٹس ہے اور اس کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے کوئی سنی بلاب یا جو بھی ٹیپ آپ کو پاس آگلی بھی لیں آپ کو لگا دیں اور اس کو آپ لگا کے چھوڑ دیں یہ اس طریقے سے یا تو آپ یہ لگا کے چھوڑ دیں اور روز آنے اس کو آپ اسی طریقے سے وینگر لگائیں اور لگا کے چھوڑ دیں یا پھر آپ کاسٹرو وائل تیسری چیز جو بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے اور مجھے جو ڈاکٹر نے دیتی وہ چیز ہے اور وہ بہت سپیر میں کچھ دنوں کے اندر ہی اندر ریموو کر دیتا ہے وہ یہ باری میڈیسن ہے یا آپ ٹیس سکتے ہیں ڈو فلم کے نام سے اس کو آپ نے دن میں صرف ایک دفعہ لگانا ہے یہ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو آپ دن میں صرف ایک دفعہ یوز کریں ایک دفعہ سے زیادہ آپ اس کو یوز نام کریں کیونکہ یہ ایسیڈ ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس طریقے کا یہ ہوتا ہے اور اس کو آپ نے سمپل اس کے اوپر ایک دفعہ ہی ہوں کر کے لگا دینا ہے ہلکی سی آپ کو ایچنگ فیل ہوتی ہے اس سے لیکن کوئی سکن ریڈ نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا یہ تھوڑی دیر کے بعد ایک وائٹ سا ٹیکسٹر یہاں پہ اپیر ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کو سارا دن ایسی رہنے یا تو آپ رات میں سوتے ٹائم پہ آپ کو لگائیں اور اس کو رات بھر ایسی ہی چھوڑ دیں اور صبح آپ گوش کر دیں یا پھر آپ جس ٹائم پہ بھی آپ کو بہتر لگے آپ اس ٹائم پہ لگائیں اور اس کو چھوڑ دیں آپ ہارڈلی پانچ سے چھے دن یا زیادہ سے زیادہ ساتھ دن آپ یہ یوز کریں گے آپ کا بارٹس جو ہے وہ آرسانی سے ریگ ہو جائے گا یہ آپ کو آرام سے جو ہے وہ میڈیکل سٹور پہ مل جائے گی یہ میڈیسن آپ اس کو دیکھ لیں اور آپ یہ یوز کریں بہت ایفیکٹیو ہے اس کو یوز کریں اور اس کے بعد میں ضرور بتائی لگا کہ یہ جو ہے ریمیٹی کس حد تک ایفیکٹیو رہی آپ کے لئے انشاءاللہ بہت بہت فائدہ مند رہی کیا آپ کے لئے اور ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اسے اپنے فرینز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ نگمان اللہ مجھے